بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلے میں کہا گیا کہ کنٹریکٹ پر برتی ملازمین کی ریگولاریزیشن مشروع طریقہ کار سے ہوگی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں واضحہ کر دیا ہے کہ کنٹریکٹ پر برتی ملازمین کی ریگولاریزیشن تکرری کے وقت سے شمار نہیں ہو سکتی پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے برتی ملازمین کی ریگولاریزیشن تکرری کے وقت سے شمار ہوگی عدالت اعظماء کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایڈ کے تحت کانٹریکٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن مشروط ہے کانٹریکٹ پر برتی ملازمین 3 سال بعد از خود ریگولر نہیں ہو سکتے کانٹریکٹ پر برتی ملازمین تکروری کے وقت سے پنشن اور ریٹائرمنٹ کے بھی احل نہیں جبکہ کانٹریکٹ پر برتی ملازمین کی ریگولرائزیشن تکروری کے وقت سے شمار نہیں ہو